کہ جب جنگیں بدر ہوئی، جنگیں احد ہوئی، جنگیں خیبر و خندق ہوئی تو زمانے میں بھی کچھ افراد ایسے تھے جو میدان سے چلے جاتے تھے جبکہ وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، مولا متقیان کو دیکھ رہے تھے لیکن سولہ ہزار افراد سلمان کے پاس نام کی حد تک موجود تھے لیکن جب وقت آئی اور عمل کا میدان کا وقت شروع ہوا تو اس وقت صرف چار ہزار افراد ایسے تھے جو میدان میں آئے کہ امام معصوم نے ان کے اوپر لانت بیجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام اس عنوان پر رہے گا کہ جو جو تاریخی مناسبتیں سارا سال آتی رہتی ہیں اور اہل بیت کرام علم السلام سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ممبر پر اس کا ذکر کم کیا جاتا ہے انشاءاللہ کوششیں کی جائے گی کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان تاریخی مناسبتوں کا آپ کی خدمت بیان کریں اور یہ ذکر کریں کہ تاریخ سے سبق لینا کتنا ضروری ہے آج کل کی زمانے میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو کلی طور پر تو سن لیا ہے اہل بیت کی مظلومیت سے واقف ہیں اہل بیت کے فضائل سے واقف ہیں لیکن اہل بیت کی زندگی میں بہت سارے پیچھو خم ایسے ہیں جس سے شاید ہمارے نوجوان اتنے واقف نہیں ہیں لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ان باریک اور ریز موارد کو جو اہل دقت کے لیے بہت زیادہ مفی ثابت ہوں گے انشاءاللہ ان تاریخی مناسبتوں کا آپ کی خدمت بیان کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مزید اہل بیت کی زندگی کے چھپے ہوئے پہلو آشکار ہو سکیں آج ہم انشاءاللہ قیام توابین پر گفتو کریں گے پہلی ربی اثانی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں توابین نے قیام کیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پانچ ربی اثانی کو اور بعض نے اس کی مختلف اور تاریخیں بیان کی ہیں لیکن بہرحال جماعت اثانی سے لے کر ربی الاول سے لے کر ربی اثانی کے درمیان یہ وہ ایام تھے جس میں توابین نے قیام کیا ہے اور بنی امیہ کے خلاف خروج کیا ہے سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توابین ہے کون توابین کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو وہ افراد کے جنہوں نے بہت زیادہ توبہ کی اور اسطلاحی توبہ اور تاریخ کے اندر توابین اس گروہ کو کہا گیا کہ جو واقعے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے یا اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پائے اور انہوں نے پھر بات میں جا کر توبہ کی اور پروردگار سے معافی طلب کی اور امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر ظالمین کے خلاف خروج کیا قیام کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے تو توابین اس گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جو واقعے کربلا کے بعد پیدا ہوا اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس گروہ کا تعلق کہاں سے تھا یہ گروہ کوفہ سے تعلق رکھتا تھا اور کوفے کے اندر وہ افراد کے جو محبان اہل بیت تھے انہوں نے بالاخر آپس میں گروہ باندھ کر یہ سوچا کہ اب ہمیں چاہیے کہ بنی امیہ کے خلاف قیام کریں یہ قیام بھی اس وقت پیش آیا ہے کہ جب یزید واصل جہنم ہو چکا تھا اور تقریبا اس کے اگلے ہی سال توابین نے بیڑھ کر یہ سوچا کہ اب بنی امیہ کو جڑ سے اکھار پھیکا جائے اور اہل بیت کو حکومت دے دی جائے اس خاطر انہوں نے کوفے ہی سے قیام کا آغاز کیا اس زمانے میں کوفہ کے اندر زبیریوں کی حکومت تھی عبداللہ عبداللہ بن زیاد یزید کے جانے کے ساتھ ہی اس کو بھی کوفہ سے فارغ کر دیا گیا اور وہ کوفہ سے فرار اختیار کر گیا اور خود اپنے زیاد شام پہنچ گیا جب کوفہ خالی ہو گیا کسی بھی گورنر سے تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے کسی نمائندے کو کوفے پر منصوب کیا اور یہاں سے زبیریوں کی حکومت کا بھی کچھ حد تک آغاز ہوا ہے زبیری ویسے تو مکہ مدینہ پر حکومت کرتے تھے لیکن کوفہ کے اندر بھی انہوں نے اپنی حکومت کا یہاں سے آغاز کیا توابین تقریباً سولہ ہزار افراد تھے اور سولہ ہزار افراد نے اپنے نام سلیمان بن سرد خوزائی کے ریجسٹر میں سبت کروائے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور بنی امیہ کے خلاف قیام کریں گے اور ان کی حکومت کو تحسنیس کر دیں گے اور ان سے حکومت لے کر اہلِ بیعت کے سپرت کریں گے سولہ ہزار افراد نے دستخت کی تھی اور اپنے نام درج کروائے تھے سلیمان کے ریجسٹر کے اوپر لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو ان سولہ ہزار میں سے صرف چار ہزار افراد ایسے تھے جو جنگ کرنے کے لیے موجود تھے اور اسے پھر ہم اس میں آتا ہے کہ کوفے والوں کا اور مجموعی طور پر ہر انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ جب واقعا عمل کے میدان کا وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں آ کر کھڑا رہ سکی اور اپنی جان قربان کر سکی یہ سلسلہ ہمیں صحابہ کرام کے زمانے سے بھی نظر آتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی جنگ اہد ہوئی جنگ خیبر و خندق ہوئی تو زمانے میں بھی کچھ افراد ایسے تھے جو میدان سے چلے جاتے تھے جبکہ وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے مولا متقیان کو دیکھ رہے تھے لیکن اس کے بوجود بھی جنگ میں استقامت دکھانا اور اپنی جان کا نظر آنا پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا اس لیے سولہ ہزار افراد سلمان کے پاس نام کی حد تک تو موجود تھے لیکن جب وقت آئی اور عمل کا میدان کا وقت شروع ہوا تو اس وقت صرف چار ہزار افراد ایسے تھے جو میدان میں آئے یہ جو طوابین کا گروہ ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں جناب زینوے کمرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومت کو دیکھ کر اور اس خطبے کو سن کر جو بی بی نے کوفہ میں اشاہ فرمایا بطور خاص اس جملے کو سن کر کہ شہزان دین اشاہ فرمایا تھا کہ تم ایسے ہو کہ جو پہلے وعدہ کرتی ہو اور پھر اسے وفا نہیں کرتی اور تمہاری مثال قرآن کی اس آیت کی طرح ہے جس میں ایک بڑھیا کا ذکر کیا گیا اور سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی ٹو ہے جس میں اشاہد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُكَ اللَّتِ نَقَذَدْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو ایک خاتون تھی تمہاری مثال اس خاتون کی طرح نہ ہو جائے کہ جو سارا دن دھاگہ بناتی رہتی تھی اور پھر جب دھاگے کو استعمال کرنے کا وقت آتا تھا تو وہ اپنا سارا بنا بنایا دھاگہ کھول کے دوبارہ سے برباد کر دیتی تھی تو تم لوگ ایسے ہی ہو کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں عبادات کی ہیں شریعت کی پابندی کی ہے تم نام لینے والے ہوں قرآن کا اہلِ بیت کا لیکن جب وقت آتا ہے اور موقع آیا ہے کہ اس موقع پر تم اہلِ بیت کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرو تو پھر تم پیچھ اٹھ جاتی ہو اور تم میں سے وفا کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ شہزادی کے اس خدبے کے وجہ سے ایک جوش ولولا کوفیوں کے اندر پیدا ہوا تھا اور انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ہم نے اس موقع پر کہ جب ساتھ دینا چاہیے تھا نواز رسول کا ساتھ نہیں دیا اب ہم کسی طریقے سے اپنی زلط کے داگ کو مٹائیں گے اور مقابلہ کریں گے ظالم حکمرانوں کا قاتلین کا مقابلہ کریں گے اور اگر ہو سکا تو ان کو واصل جہنم کریں گے اور ان سے حکومت لے لیں گے اور اگر نہیں بھی ہوا تو کم از کم ہم بھی اسی راستے میں جا کر شہید ہو جائیں گے جس راستے پر امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر جان کو قربان کیا تو اس رسوائی کے داگ کو مٹانے کے لیے اور سچی توبہ کرنے کے لیے انہوں نے قیام کے راستے کو اختیار کیا اب اب محسوس کیجئے گا کبھی کبھار اور لوگوں کے جو کومنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کے جو دباؤ ہوتا ہے اس پریشر میں آ کر انسان کسی بھی حد تک پہنچ جاتا ہے سلمان بس سرد خوزائی یہ صحابی رسول تھے اسی طریقے سے توابین کے لشکر کے اندر جو چند گنے چونے افراد تھے اب الخصوص جو سربران لشکر تھے وہ صحابیوں سے تعلق رکھتے تھے صحابہ کی فیرس کے اندر شامل تھے اسی طریقے سے بعد میں جو آنے والے افراد تھے وہ تابعین تھے تو سارے بڑے جلل قدر افراد تھے لیکن چونکہ جب عوام کا پریشر آئی اور بار بار گلی کچوں کے اندر یہ بدنامی کا جملہ سنتے تھے کہ تم نے حسین کو بلا کر حسین کا ساتھ نہیں دیا تم نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہیں دیا تم کتنے برے ساتھی ہو تم کتنے برے دوست ہو یہ جملے سن سن کر بیزار ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اس داگ کو مٹائیں اور توبہ کرتے ہوئے ہم صحیح راستے پر آ کر اپنے جان یا تو دے دیں یا کم از کم سامنے والوں کی جان لے کر حکومت تک پہنچ جائیں اور حکومت پھر اہلِ بیعت کے سپرد کریں تو ہم حسوس کیجئے گا کہ کبھی کبھی لوگوں کا پریشر انسان کو بہت سارے کام کروا رہا ہوتا ہے جب تک امام حسین علیہ السلام کی زمانے میں کوئی پریشر نہیں تھا کوئی برا بلا کہنے والا نہیں تھا سب تعریف کرنے والے تھے سب حالات کو دیکھ رہے تھے کہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں اس لئے سب کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اس وقت تک یہ افراد بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہے لیکن جب لوگوں کا سوشل پریشر بڑھ گیا تو اس وقت پھر ان سے بھی رہا نہیں گیا اور توبہ کے راستے کی طرف آئے انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتو کریں گے کہ ان کی توبہ کیا سچی توبہ ہے یا اس توبہ کو سچی توبہ نہیں کہا جا سکتا ہے بہرحال یہ سارے معاملات پروردگار کے پاس ہے لیکن تو تاریخ شواہدی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتو کی جائے گی تو سوشل پریشر کبھی کبر انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام بھی کر جائے آپ نے یہ روایات سنی ہوں گی کہ حضرت موسیق علیم اللہ نے پروردگار سے یہ ارس کیا کہ پروردگار یہ مجھے نبی نہیں مانتے نبی نہ مانے میرے قوم والے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں کلمہ نہ پڑھیں یہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں نہ ڈریں لیکن کم از کم یہ میری توہین تو نہ کریں کہ تو جھوٹا نبی ہے نعوذ باللہ تو جادوگر ہے تو مجنون ہے تو دیوانہ ہے تو شاعر ہے کم از کم یہ تانے تو مجھے نہیں دیں کم از کم میری عزت تو کریں کہ ہاں میں رسول ہوں اور خدا کی طرح سے بیجا ہوا نمائندہ ہوں تو اس لئے کبھی کبھی لوگوں کی جو تانے ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کی جاتے اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی زمانے ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب مشکلات پر مشکلات آنے لگی اور لوگوں نے کہا کہ اگر تو واقعاً سچا نبی ہوتا تو کم از کم دعا کر کہ اپنے اوپر سے تو مصیبتیں ہٹا سکتا تو تو اپنے اوپر آنے والے مصیبتوں کو نہیں ہٹا سکتا تو ہمیں کیا مصیبت سے نکالے گا تو جب یہ مزاق جنابی ایوب علیہ السلام کا بنایا گیا تو ایوب علیہ السلام نے پروردگار ساز کیا ہے پروردگار میں اپنے بدن کی کمزوری برداشت کر سکتا ہوں اپنے اہل و ایال کی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہوں اپنے رزق اور روزی کی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میری عزت لوگ نہ کریں اور مجھے اس نظر سے دیکھیں کہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہا کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا اے پروردگار مجھے یہ حوصلہ دے کہ میں ان کے تانوں کو برداشت کر سکتا ہوں اور سن سکوں خیر دونوں ہی نبیوں کی طرف یہ پروردگار کی وہی نازل ہوئی اور باقی انبیاء نے بھی جو جو نبی شکاید کرتے تھے پروردگار کی طرح سے آواز آئی کہ تم اپنی کیا بات کرتے ہو لوگ تو مجھ خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتے لوگ تو مجھے بھی خدا نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ نہ ہو رہا ہوتا کوئی خدا ہوتا تو وہ نہ ہو رہا ہوتا اور میری خدای پر بھی اشکال کرتے ہیں تو اگر تمہاری نبوت پر کوئی اشکال کرتا ہے تو تمہیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے لوگ مجھ سے بھی جب اس طرح کا دعویٰ اور اس طرح کا جھگڑا کر سکتے ہیں تو یقیناً تمہارے بارے میں اس طرح کے جملے کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ سوشل پریشر برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتا اور توابین سے یہ سوشل پریشر برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے توبہ کے راستے کو اختیار کیا اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی توبہ سچی توبہ مانی جائے گی یا جھوٹی توبہ ہوگی یا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں بالخصوص اس وقت جب معصومین نے بھی ان کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں فرمائی ہے یا کم از کم ہم تک نہیں پہنچی ہے اگر کسی معصوم کا کوئی جملہ آجاتا یا تواتر کے ساتھ آئے ہوتا کہ ان کی توبہ بلکل سچی توبہ ہے یا حقیقی توبہ کرنے والے تھے ان کا مقام جنت الفردوس میں بہت عالی ہے یہ شہدہ کربلا کے ساتھ محشور ہیں اگر اس طرح کی کلمات آئے ہوتے معصومین کی روایات کے اندر تو یقیناً سن میں آجاتا کہ توابین کی توبہ سو فیصد قبول ہے کیونکہ معصوم نے بیان فرما دیا اسی طریقے سے معصوم کا اگر یہ جملہ آجائے کہ نہیں ان کے اوپر فرض کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کے اوپر لانت ہو انہوں نے جھوٹے توبہ کی ہے انہوں نے صحیح توبہ نہیں کی اگر معصوم کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو پھر ہم معصوم کی جملے کو اہمیت دیں گے اور معصومین کے کہنے کے مطابق ان کو ویسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے معصومین نے بیان کی آئے اسی لیے ہم بڑے اتمنان کے ساتھ زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں زیارتِ آشورہ کیونکہ زیارتِ آشورہ میں جب کچھ نام آتے ہیں جن کے اوپر لانت بھیجی گئی ہے تو ہم اس لیے اتمنان کے ساتھ ان پر لانت بھیجتے ہیں کیونکہ امامِ معصوم نے ان کے اوپر لانت بھیجی یہ جانتے ہیں کہ کس کی آقبت بخیر ہے اور کس کی آقبت بری ہے اس لیے جب انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر لانت ہے تو یقین ان کے اوپر لانت ہونی چاہیے تو توابین کے بارے میں معصومین کا کوئی فرمان ہمیں ناظر نہیں آتا ہے اس لئے کے اندر کہ ان کی آقبت اچھی رہی ہے ان کی آقبت بری رہی اور ان کی تعریف کے اندر بھی کوئی جملے ہمیں نہیں ملتی ہے اور تنقید کے اندر بھی کوئی جملے ہمیں نہیں موصول ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کے بارے میں ایک طرح سے خاموشی اختیار کریں گے لیکن وہ جملہ کہ جو مولا سید سجاد کا جناب مختار کی تعیید میں آیا ہے اس جملے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توابین بھی کسی حد تک معصومین کی تعیید رکھتے تھے کون سا جملہ جب لوگوں نے جا کر مولا سید سجاد سے معلوم کیا کہ کیا مختار سقفی کو آپ نے اجازت دی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ انتقام لے تو مولا سید سجاد نے محمد حنفیہ کے سامنے جو محمد حنفیہ چچا ہوتے تھے مولا سید سجاد کے جناب محمد حنفیہ سے فرمایا کہ یا عمی لو ان عبدا زنجیا تعسب لنا اہل البیت لوجب علی الناس موازرت کہا اے چچا جان اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے لیے میدان میں آئے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی مدد کریں ایک سیاہ فام غلام بھی اگر کوئی آتا ہے میدان میں اور ہم اہل بیت کی حمایت میں کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی حمایت میں اس کا ساتھ دیں تو طوابین جو غلام نہیں بلکہ صحابہ کا گروہ ہے تابعین کا گروہ ہے اگر انہوں نے اہل بیت کی حمایت کے اندر آواز بلند کی ہے تو چاہیے تھا کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور اہل بیت کی حمایت کرنے والوں کی مدد کی جائے اس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے کہ طوابین کا انشاءاللہ جو قیام ہے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اوپر انہیں پاداش ملے گی اور عجر ملے گا البتہ وہ روایت ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ انم الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدہ نیت سے ہوتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا عمل کس نیت کے ساتھ ہے پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص جنگ کر رہا ہے پیغمبر کی ہمراہی میں لڑا ہے لڑتے لڑتے شہادت کے قریب پہنچ گیا کسی نے جا کر کہا کہ تجھے شہادت مبارک ہو تجھے جنت مبارک ہو لیکن اس سے سامنے سے جملہ کہا کہ میں جنت کے لیے اور اسلام کے لیے تھوڑی دے رہا تھا میں تو اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے تمہارے ساتھ شریک تھا تو پیغمبر تھا جب یہ اطلاع پہنچی جبکہ وہ شخصات کافروں کا واصل جہنم کر چکا تھا لیکن پیغمبر نے فرمایا چونکہ اس کی نیت اسلام کے لیے اللہ کے لیے جنت کے لیے اور اپنی آقبت بخیر کرنے کے لیے نہیں تھی اس لیے یہ اس کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ ہلاک ہوا ہے اور یہ جنت میں نہیں گیا کیونکہ اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی تو گرچہ رسول اللہ کے ساتھ بھی اگر کوئی ہو لیکن اس کی نیت پاک نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا اس لیے توابین کا ظاہری طور پر جو قیام ہے وہ بہت بہترین قیام ہے اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا ہے لیکن اس کے بہوجود بھی ہم یہ فیصلہ سو فیصد ہی نہیں کر سکتے البتہ مجموعی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ توابین نے کس طرح سے قیام کیا اور کیا ان کی سوش تھی اس کو دیکھتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ انہیں اچھی پاداش پر وردگار کی طرف سے ملے گی کہ کم از کم انہوں نے توبہ کی اس موقع پر کہ جس موقع پر جانا چاہیے تھا نواس رسول کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچے یہ انہوں نے گناہ کیا لیکن جب تک انسان زندہ ہے توبہ کے دروادہ کھلا ہوا ہے اس لیے انہوں نے توبہ کے راستے کو اختیار کیا اور ایسی توبہ کی کہ جس توبہ کو کرتے کرتے اپنی جان بھی سپرت کر دی پر وردگار کو اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ پر وردگار انہ جنت عطا فرمائے گا دوسری ایک دلیل بھی موجود ہے وہ دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے بنی امیہ کا مقابلہ کیا تو بنی امیہ والوں نے عبداللہ اپنے زیاد نے یہ پیشکش کی کہ کس بات پر تم یہ جنگ روک سکتے ہو تمہیں کتنا مال دیا جائے تمہیں کتنا پیسہ دیا جائے کہ تم یہ جنگ چھوڑ دو تو جو توابین کے سربراہ تھے انہوں نے جواب میں ان سے کہا کہ ہم صرف دو شرطوں پر یہ جنگ چھوڑ سکتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں ابن زیاد دے دو پھر ہماری مرضی ہے کہ ابن زیاد کے ساتھ کیا سلوک کریں اور دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ مروان کو حکمت سے اٹھا دو جو آل مروان کی حکمت شروع ہو گئی یزید کے چلے جانے کے بعد یزید کا بیٹا برسر اختیار آیا لیکن اس نے یہ کہہ کر کنارکشی اختیار کی کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا کہ جس تخت پر اہل بیعت کا خون موجود ہو میرے باپ نے اور میرے دادا نے اہل بیعت کے ساتھ بڑی نائنصافیہ کی ہیں لہٰذا میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں اور جب وہ اتر گیا تو اس کے بعد مروان بن حکم برسر اختیار آیا اس کے بعد پھر مروانیوں کا سسلہ شروع ہوا تو کہا کہ مروان تو معذول کر دیا جائے اور ساد ساد ابن زیاد کو ہمارے سپورت کر دیا جائے تو پھر ہم یہ جنگ چھوڑ سکتے ہیں تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ توابین کا ایم کیا تھا وہ کسی حکومت کی لالچ میں نہیں تھے کسی پیسے کی لالچ میں نہیں تھے کسی منصب کی لالچ میں نہیں تھے بس وہے جاتے تھے کہ اہل بیعت کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے اس کا کسی طریقہ سے مدعویٰ ہو سکے اور پھر اہل بیعت کو ان کا جو اصلی مقام ہے وہ لوٹا دیا جائے تو توابین کا اس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا اور واقعہ کربلا سن اکسٹھ ہجری کو رونموہ ہوا تقریباً چار سال کے بعد سن پیسٹھ ہجری کو قیام توابین کا آغاز ہوتا ہے سلمان بن سورد خوزائی کی قیادت کے اندر اور یہ کوفہ سے باہر آتے ہیں ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں وہاں سے پھر یہ کربلا جاتے ہیں کربلا جا کر انہوں نے باقعدہ امام صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کیا ہے آزاداری برپا کی ہے اور تین دن تک روتے رہے ہیں ماتم کرتے رہے ہیں افسوس کرتے رہے ہیں کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے اور اس کے بعد غسل شہادت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے میدان جنگ کی طرف سے بروانہ ہوئے کفن بان کر روانہ ہوئے